تو یہاں پہ ہم نے یہ دو بڑے سائز کے پپیتے یعنی پپایا لیے ہیں اس کو میں کٹ کروں گی اور پھر آپ کو دکھاتے ہوں اس کو کٹ کرنے کا بھی بڑا سپیشل طریقہ ہے کہ اس کو کس شیپ میں کٹا جاتا ہے چٹنی بنانے کے لیے اس کے پتلے لمبے ٹکڑے کیے جاتے ہیں وہ میں بھی آپ کو کٹ کے دکھاتے ہوں یہ میں نے پپیتہ کٹا ہے دیکھیں اس شیپ کا اب یہ چٹنی کے لیے تیار ہے تو چلیں کھٹی میٹھی مزیدار سی نورتن چٹنی بنے گی یہ دیکھیں پپایا ہمارا تیار ہے جو ہم نے کٹ لیا تھا اور اب میں آپ کو اس کے مسالے دکھاتی ہوں چٹنی میں ڈالنے کے لیے جو میں چیزیں ڈالتی ہوں مسالے وہ میں آپ کو اس طرح ہیں کہ یہ میں نے سوٹ لیا ہے ون ٹی بل سپون آپ اپنے پیس کے حساب چھل لیں سفیز زیرہ ہے ہے کیومن سیل یہ میں نے ون ٹی سپون لیا ہے میتھی دانا بھی ون ٹی سپون ہے یہ کٹی بھی میچے میں نے لی ہے ون ٹی بل سپون ون ٹی بل سپون ہی میں نے یہ سونف لی ہے یہ کالے دانے آپ لوگوں کو بتایا کلون جی کو کہتے ہیں کلون جی میں نے لی ہے ون ٹی بل سپون اس کے ساتھ میں نے یہ لیے ہیں کوئی دس بارہ ہول ریڈ چلی ثابت میچے لیے ہیں یہ میں نے سرکہ لیا ہے وینیگر یہ ون تھرڈ کپ ہے سرکہ کافی سارا پڑتا ہے اس میں اور یہ میں نے گورڈ لیا ہے یہ دیکھیں گورڈ ضرور ڈالنا چاہیے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے ڈرائی فورٹ وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے پین کڑھائی ہم نے رکھی ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے اپنا یہ پپایا پپایا تھوڑا سا گلانا پڑتا ہے تو اس میں ہم تھوڑا ڈالیں گے گرم پانی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں پانی یوز کرتی ہوں بہت زیادہ اس کو نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا ڈالیں جو اس کی اس ٹیم میں یہ تو گل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم وہ مسالے سارے ڈالیں گے جو کہ ہم نے آپ کو دکھائیتے ہیں بھی یہ چلی گے کلونجی سونف میتھی دانا زیرہ کیومن سیل اور ساتھی چلی فلیکس اور یہ جو ملکے ہیں یہ بھی ہم اس کے ساتھی ڈال دیں گے اب رہا اس میں باقی ہے وینیگر اور گڑ تو گڑ ہم ابھی ڈالیں گے وینیگر ہم ڈالیں گے بیلکل لاسٹ میں اور لاسٹ میں ہی ہم اس میں ڈائی فوڈ ڈالیں گے تو پھر وہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ ہماری چٹنی کا سامان جو ہے یہ پک رہا ہے پپیتہ جو ہے وہ کافی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے گلنے میں تو اس کو ہم نے کور کیا ہے کور کریں گے اور دس نیٹ تک اس کو میڈیم لو ہیٹ پہ پکائیں گے میڈیم لو ہیٹ پہ ہم نے کور کر کے پکانا شروع کر دیا ہے اس کو دس منٹ کے لئے ہم نے کور کیا ہے اس کے بعد اس کو دیکھیں گے یہ دیکھیں ہمارے پپیتہ جو ہے وہ گل چکا ہے پپایا ہمارا بلکل ریڈی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے وینیگر میں ڈال رہی ہوں آپ جو آپ کو دکھایا تھا یہ ہم نے وینیگر ڈال دیا اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈائی فوڈ ڈالیں گے یہ چھوارے ہیں کٹے بے بادام ہیں اور یہ کچھ مچھے تھوڑی سی یہ سب جس میں جائے گی اور بس پھر ہماری یہ جو نورہ تنچٹنی ہے یہ لے ڈیئے بس ہم تھوڑی دیر کے لئے اس کو بند کریں گے ایک بات اور بتا دوں بڑے کام کی کہ جب آپ وینیگر ڈالیں اس کے بعد اس میں اس ٹیل کا چمچھا نہیں ڈالیں بلکہ وہ ڈن سپون یوز کریں یا پلاسٹک کا یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں اس کو ہم کور کریں گے دو تین منٹ کے لئے اور اس کے بعد اس کو ڈش آٹ کریں گے اور یہ اس میں وینیگر بہت سارا پڑا ہے تو یہ چٹنی جو ہے یہ آپ برنی میں بھر کے رکھیں فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے باہر بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو مہینے بھر تک چلا سکتے ہیں اول تو چلے گی نہیں کیونکہ جتنی بنتی ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے اتنے مزے کی ہوتی ہے تو چلیں اس کو ڈش آٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں میں یہ دیکھیں یہ چٹنی ہماری تیار ہو گئی تھی جو آپ کے سامنے بنا رہے تھے یہ اس میں ہم نے بڑے موکی ہے برنی کی طرح ہے اس میں ہم نے رکھی ہے اب آپ کو کھول کے لکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس میں سیف ہے بڑے موکی ہے اس میں گیلہ چمچہ نہیں ڈالنا ہے میشہ سوکھا چمچہ ڈالیں ورنہ یہ خراب ہو جائے گی اس میں سرکہ ہے تو یہ بہت انتہ خراب نہیں ہوتی ہے بس احتیاط کریں کہ چمچہ ڈالپور خوش کر کے اس میں ڈالیں اور یہ اتنی جلدی آپ فتم کریں گے دیکھیں اس میں ڈرائی فور بھی بڑھ گئے ہیں سب کچھ ہو گیا ہے اور پوری ریسپی آپ کے سامنے بنائی گئی ہے تو اس کو ضرور بنائیں مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی اور مجھے یہ ضرور بتائیں کہ کون کون سے شہروں سے آپ دیکھ رہے ہیں تو چلیں اجازت دیں پھر کوئی اچھی سی ریسپی کے ساتھ پھر ملتے ہیں خدا حافظ بھریک بزرگ کپیٹ